بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی اور بلسنگ سبحانہ وتعالی بھی اور عزیز طلبہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا کونسپٹ بچوں کو ایکٹیوٹی کے ذریعے کس طرح سے مضبوط کروایا جائے کس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھیں گے تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی لیسن میں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کے ذریعے دیکھیں میں یہاں پہ یہ دورہ لگاتا ہوں اب دیکھیں اس میں میں نے لکھ دیا ہے ہی شی اٹ اور ساتھ میں نے لکھ دیا ہے آلی اب دیکھیں یہ میں نے وہ پرنونز لکھے ہیں تھرڈ پرسن سنگلر یعنی وہ پرنونز لکھے ہیں جن کے ساتھ ہم ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایسی یا ایس پریزنٹ انڈیفینیٹ میں لگاتے ہیں اب اس کے بارے میں ہم نے اس کے ساتھ ہم نے وربز ایڈ کرنے ہیں جتنے وربز ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس لازمی لگانا ہے تو وربز ہم نے سوچنے ہیں سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مشکل طریقے کی طرف ہم نہ جائیں ہم اپنے متعلق سوچ لیں اپنے متعلق یعنی سر سے پاؤں تک ہم دیکھنا شروع اپنی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں جو ہمارے آزاں ہیں ان کے بارے میں ہم جو باتیں ہیں جو وربز بنتے ہیں وہی وربز ہم استعمال کر کے ان کے جملے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں مثلا ہم اپنے سر سے شروع کرتے ہیں کہ دماغ کا کام کیا ہوتا ہے تھنک تو یہاں پہ جب تھنک آئے گا تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ تھنک کیونکہ یہاں پہ پیچھے ایس لگ ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے جائیں پورے آپ اپنے آزاں کو دیکھتے جائیں مطلب سی آنکھیں ہیں تو سی سیز ہم یہاں پہ سیز لکھیں گے لکس ٹھیک ہے جی لکس آ گیا ہے اس کے بعد دیکھیں واش یہ سارے آنکھوں کے کام ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ہونٹوں پہ آ جائیں ایٹ مو پہ آ جائیں ایٹ ٹھیک ہے جی ایٹس یہاں پہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں جی سمائل یہ ہونٹوں کے اور مو کے کام ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ ہمارے جو آزا ہیں کان جو کیا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کانوں کا کام ہی ہے اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے آزا کو دیکھتے جاتے ہیں یعنی اپنے جسم میں جتنے بھی آزا ہیں ان کو ہم دیکھتے جاتے ہیں اور اس میں دیکھیں ہم کام کرتے ہیں تو ورکس اور رائٹ لکھتے ہیں رائٹ رائٹس آ جائے گا یہاں پہ ہیئرز آ جائے گا یہاں پہ لیسنز آ جائے گا یہاں پہ ٹاکس آ جائے گا یہاں پہ سمائلز آ جائے گا سب کے ساتھ ہم نے ایس لگاتے ہیں رائٹس اور ریڈز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پلیز ٹھیک ہے جی ورکس اس طرح سے ہم استعمال کرتے جاتے ہیں ہم اپنے ورپس کو تو ورکس پلیز اس طرح سے ریڈز رائٹس ورکس ہیئرز لیسنز اپنے ازا کو ہم دیکھ کے کافی سارے بہت سارے جو ورپس ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے ازا کو دیکھ کے ہی آ جائیں گے ازا کے کام کو دیکھ کے ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کاؤنٹس یعنی گنتی کرنا کسی چیز کی اسی طرح سے ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں پکس پاؤں سے کیک لگاتے ہیں کیکس کوئی چیز اٹھاتے ہیں پکس ٹھیک ہے جی اس طرح سے کہیں پہ چڑھنا ہے تو کلائمز تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے ہی اپنے ہی بارے میں کچھ سوچا اور کچھ جو ہمارے اردگرد کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچ لیں یا جو کام ہم اکثر کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچ لیں تو ہمارے پاس اتنے سارے وابز مل جاتے ہیں جن سے ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں اور یہ بتانا ہے بچوں کو کہ جہاں پہ ہی شی اٹھ اور سنگلر نون آئے گا وہاں پہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی واب ہم نے استعمال کرنا ہے اس کی پہلی فارم ہوگی واب کی پہلی فارم ہوگی دیوانے اس کو کہتے ہیں بھranے پہلی فارم ہوگی اس کے ساتھ ہم نے اس یا ای 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 эт جو ہے وہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے watch لکھا ہوگا کہیں پہ watch دیکھنا تو یہ watches تو یہاں پہ بھی ہم نے لکھنا ہے watches تو watches یہ تو ہم نے تمام کے ساتھ اس یا ای 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 ایpers لگانا ہے جو بھی ہم وربز جن میں جن کے شروع میں ہی آئے گا شی آئے گا اٹ آئے گا یا سنگلر نون آئے گا یہاں پہ مائی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے مائی فرینڈ مائی فادر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی سنگلر ہوگا ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے واب کی جتنی بھی فارمز ہم نے لینی ہے ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس ہم نے لگا دینا ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جملے بانے ہیں اگر ہم یہاں سے شروع کر لیں تو اس طریقے سے ہم ہی کے ساتھ سارے بنا سکتے ہیں جملے اب ان کے ساتھ آگے ہم اگر شروع کریں ہی کلائم کے ساتھ ہم آگے اس کے ساتھ اوبجیکٹ ایڈ کرتے جاتے ہیں آٹری لکھتے ہیں کلائمز آٹری تھنکس ویتا برین جائے گی ہی سیز ہی سیز اے ڈاغ ٹھیک ہے جی ہی لکس ٹو می مختلف قسم کے جملے ہم اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہی واچز ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن ٹھیک ہے جی ہی ایٹس فوڈ یا میل اب لکھ سکتے ہیں ہی سمائلز ایٹ می اسی طرح سے ہی ٹوکس ٹو می جملہ بنا سکتے ہیں ہی لیسنز ٹو می سنٹینس ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ساتھ آگے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کہا لیتے ہیں یہاں پہ میں ایسے لکھتے تھا ہوں اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں پورا سینٹنس بن جائے گا یہاں پہ ہم نے لکھ دیا تو ہی وارکس 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 ہ ہم نے کتنے سینٹنس بنا لیے ہیں یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے جو ہم نے یوز کیے ہیں ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤنڈ اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے سینٹنسز بنا سکتے ہیں وہ بلکل سادہ سے وربز جو ہیں ان کو دیکھ کر یہ وربز بھی ہم خود ہی سوچ کے لکھیں گے لکھ لیں گے بچوں سے کہیں گے کہ جو ان کو آتے ہیں وہ سوچ کر آپ کو بتاتے جائیں گے کام بتائیں گے آنکھ کا کیا کام ہے دماغ کا کیا کام ہے ہونٹوں کا کیا کام ہے موں کا کیا کام ہے تو اس طرح سے تمام آزاں ان کے کام اگر دیکھتے جائیں گے تو بہت سارے ہمیں وربز مل جائیں گے ان کے ساتھ ہم نے کیا کر دینا ہے اوبجیکٹ ایڈ کر دینا ہے اوبجیکٹ ایڈ کریں گے یا ایڈ واب ایڈ کریں گے یہ تو خیر بڑی کلاسوں کے لیے ہوگا لیکن ہم ان کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہمیں جملے بنانے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اب اس کو ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں اس کو چینج کرنا ہے تو چھوٹی سی ایک چیز ہے وہ ہم نے ادھر سے بھی چینج کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آئی ان کے علاوہ جو ہے آئی وی یو اور دے اور ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں علی اینڈ احمد ہم نے دو نام لکھ دیئے یہاں پہ یعنی یہ پلورل ناؤنز ہوگے زیادہ تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے یہاں سے ایس مٹا دینا ہے سب کے ساتھ ہمیں ایس جو لگایا تھا اس ایس کو ہم مٹا دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ٹینس کے جو ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے یہ جملے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ بن گئے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب کے ساتھ ایس کو مٹا دیں گے ایس نہیں لگنا چاہیے ان کے ساتھ یہی بتانا ہے ہم نے بچوں کو ان کے ساتھ ایسے نہیں لگے گا اور پہلے والے جو ہیشی ایٹ تھے ان کے ساتھ ایسے لگے گا تو یہ طریقہ بچوں کو ہم آسانی کے ساتھ بچے سیکھ بھی جائیں گے یہ اس کے ساتھ ہم نے ایسے نہیں لگانا تو یہ ہمارے پاس اس کے جو ہیں سینٹینسز بن گئے تو یہ اب سینٹینسز بن گئے ہیں اس کے مطابق یعنی بچوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم نے ہیشی ایٹ اور سنگلور نون جب بھی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ جو بھی ورپ کی فارم ہے یعنی جو کام ہے جو ایکشن ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایکشن کی جو ورپ کی جو پہلی فارم ہے وہ ہی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایسے یا ایسے ہیشی ایٹ یہاں پہ اگر آ جائے گا تو ہم ادھر ایسے لگا دیں گی اگر ہیشی ایٹ یہاں سے چلا جائے گا اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائیں گے تو اس کے ساتھ پھر ہم ایسے نہیں لگائیں گے ہیشی ایٹ کے ساتھ ہم ایسے لگائیں گے باقیوں کے ساتھ ہم نے ایسے نہیں لگانا اس طریقے سے ہم بچوں کو یہ ایک بنا کر شکل بنا کر اس کے ساتھ ہم بچوں کو مختلف قسم کے سینٹینسز جو ہیں وہ سکھا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنانا تو اس سے ٹینسز کا کونسیپٹ بھی ہے ان کو کلیر ہو جائے گا سوالیا اور نیگٹیو کے لیے بندہ علیہدہ سے وہ اس کا علیہدہ سے ایک جو ہے وہ ہم سٹرکچر بنائیں گے تو اس کے ساتھ ان کو یہ پتا چال جائے گا کہ کہاں پہ ہم نے ایسے لگانا ہے کن کے ساتھ ایسے لگنا ہے تو اس طریقے سے ہم بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں ان کو سوچنا بھی زیادہ نہیں پڑے گا مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے اردگرد کی چیزوں کو دیکھ لینا ہے یا جو کام وہ کرتے ہیں اکثر ان کاموں کے بارے میں انہوں نے سوچنا ہے اور یہ آپ نے اپنی جو گائیڈنس ہے اپنی رہنمائی میں اپنی نگرانی میں بچوں کے ساتھ یہ کرنی ہے جب وہ اپنی نگرانی میں کریں گے تو کچھ آپ اپنے پاس ایڈ کر کے بچوں کو بتائیں گے کچھ بچے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لکھ کے اس قسم کی ایکٹیوٹی بچوں کے ساتھ ہے کر لیں گے اس سے بچوں کا جو پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا ہے کونسپٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا ان کو پتا چل جائے گا کہاں کن کے ساتھ ہم نے ایسے لگانا ہے کن کے ساتھ ہم نے ایسے نہیں لگانا تو اس طرح کے ساتھ ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا جو ہے کونسپٹ بچوں کو دے سکتے ہیں